بننام خدای رحمانو رحیم اے ایمان والو جب کسی معینہ مدد کے لیے قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ دیا کرو اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ تحریر کریں اور جسی اللہ نے لکھنا سکھایا ہے اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے پس وہ دستاویز لکھے اور املاہ وہ شخص کرائے جس کے ذمہ کرز ہے اور اسے اپنے رب یعنی اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کرنی چاہیے لیکن اگر کردار کم اکل یا ضعیف یا مضمون لکھوانے سے آجز ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املاہ کرائی پھر تم لوگ اپنے میں سے دو مردوں کو گواہ بنا لو اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بناو جن گواہوں کو تم پسند کرو تاکہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلائے اور جب گواہی کے لیے گواہ طلب کیے جائے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے اور کرز چھوٹا ہو یا بڑا مدد کے تعیون کے ساتھ اسے لکھنے میں تصاحل نہ برتو یہ بات اللہ کے نزدیک کرین انصاف ہے اور گواہی کے لیے زیادہ مستحکم ہے اور اس سے تم اس بات کے زیادہ نزدیک ہو جاتے ہو کہ شک و شبہ نہ کرو مگر یہ کہ تم آپس میں جو دست بدست تجارتی معاملات کرتے ہو ان کے نا لکھنے میں کوئی مزائکہ نہیں ہے البتہ جب خریدو فروخت کیا کرو تو گواہ بنا لیا کرو اور کاتب اور گواہ کو نقصان نہ دیا جائے اور ایسا کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی اور اللہ سے ڈروں اور اللہ تمہیں تعلیمات سے آراستہ فرماتا ہے اور اللہ تو ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے اور اگر تم حالت سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا میسر نہ آئے تو قبضے کے ساتھ رہن پر معاملہ کرو اگر تم ایک دوسرے پر اعتبار کرو تو جس پر اعتبار کیا جائے اسے چاہیے کہ دوسرے کی امانت ادا کریں اور اپنے رب یعنی اللہ سے ڈرو اور شہادت نہ چھپاؤ اور جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہگار ہوتا ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب آگاہ ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب آگاہ ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب آگاہ ہے موسیقی